بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل عائشہ ہیلس ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا میری کوشش ہوتی ہے کہ وہی ٹپس آپ سے شیئر کروں جس کی ریکویٹس زیادہ ہو تو آپ آخر تک ویڈیو کو دھیان سے دیکھا کریں ہو سکتا ہے جس ٹپ کی آپ کو ضرورت ہو وہ ویڈیو کے آخر میں بتائی جا رہی ہو ٹھیک ہو گیا اب بیٹھتے ہیں آج کی مفید ٹپس کی طرف پل اس کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اچھی اچھی ٹپس آپ کو روزانہ ملتی رہیں کورٹن کے کپڑوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان میں اکراہت مطلوب ہوتی ہے جس سے کپڑوں کے ٹیکسٹر میں خوبصورتی اور شان پیدا ہو جاتی ہے اس مقصد کے لیے کلف کا استعمال کیا جاتا ہے کلف لگانے کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے نہ صرف آپ کے کپڑوں پر کلف لگے گی بلکہ کپڑوں میں نہیں جیسی چمک بھی آ جائے گی سب سے پہلے کسی بھی برتن میں پانی لیں دو سے تین بلاس پانی آپ نے لینا ہے اب آپ نے اس میں ڈالنے ہیں چاول کوئی سے بھی چاول آپ اس میں ڈال سکتے ہیں چاہے تو بناسپتی لے لیں یا پھر سیلا یا کوئی اور جو بھی آپ کے گھر میں آپ استعمال کرتے ہو وہی لے لیں ایک گلاس کے قریب آپ نے چاول لینے ہیں اب چاولوں کو اچھی طرح اُبال لیں پھر آنچ بند کر دیں اور چاول سے پانی الگ کر لیں چاولوں کو آپ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں اب ایک بالٹی میں تھنڈا پانی ڈال دیں پانی اتنا ہو کہ سوٹ آرام سے ڈپ ہو جائے پھر اس میں چاولوں کا پانی ڈال دیں پھر سوٹ کو اس میں دس منٹ کیلئے ڈپ کر دیں اور دس منٹ بعد نکال لیں اور پھر اسے سکھا دیں اس طرح آپ آسانی سے اپنے کپڑوں پر بہت اچھی کلرف لگا گا کپڑوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ٹکس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگی تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں چلیں اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال لکھی گا دعاوں میں یاد لکھی گا اللہ حافظ موسیقی